کمیشنر کی ٹاس فورس ساؤت زون ٹیم کے حلکاروں نے چادرگھارڈ پلس ٹیم کے ساتھ مل کر سات افراد کو گرفتار کیا ہے جو ضرورت مند افراد کو فرضی تعلیم سیٹیفکٹ پراہم کر رہے تھے اور بیرون ملک تعلیم کے نام پر ان سے بھاری رخم وصول کرتے تھے ان کے کہنے پر جالی ایس ایس ای مختلف یونیورسٹی اور بورڈز کے انٹرمیڈیٹ اور ڈگری سیٹیفکٹس گیارہ موبائل فونز چال لیپ ٹاپ اور بیس ہزار پ ہم ان کے پاس برامت کی گئی ہے آج ساؤت زون ٹاسک فورس اور چادرگھارڈ پولیس دونوں کے جائنٹ آپریشن میں ایک فیک ایڈڈکیشن سیٹیفکٹس کا راکٹ ہم نے پکڑا ہے ان کے پاس ایس ای سی سیٹیفکٹس انٹرمیڈیٹ ڈگری کے سیٹیفکٹس کئی یونیورسٹی سپورڈز اور کالیجز کے طرف سے یہ فیک سیٹیفکٹس بنا رہے ہیں ان کے پاس لیون سیل فونز 4 لیپ ٹاپس 20,000 کیش اور 660 فیک سیٹیفکٹس کا برامت ہوا اکیوزٹ کا ڈیٹیلز ہے محمد حبیب یہ فلائی آبورڈ کنسلٹنسی ملک پیٹ کا ایڈکیشنل کنسلٹنسی ہے بزار گھاٹ میں رہتا ہے اور محمد ارفان یہ سیم ایڈکیشنل کنسلٹنسی میں یہ ایڈنٹس کی جیسا کام کر رہے ہیں شان آواز خان محمد زبیر سلمان خان اور عبدال ساتار اور ایک عبدال رہوف یہ ایڈیو وائز اوورسیز کنسلٹنسی ابیٹس میں یہ کام کر رہا ہے اور ان کے پاس جو سیٹیفکٹس ملے ہیں وہ تیلنگانہ یونیورسٹی آندھرا یونیورسٹی رائیل سیما یونیورسٹی راجستان نرسنگ کاؤنسل سیمبائی آسیس انٹرنیشنل ڈیمد یونیورسٹی پونے چترپتی شاہو جی مہاراج یونیورسٹی کانپور نیشنل institute of open school مہاراشترا پونے بینگلور یونیورسٹی انورولوم اسمانیا یونیورسٹی انہ یونیورسٹی اور راجستان یونیورسٹی فر میڈکل ہیلتھ سائنسز تقریباً پندرہ یونیورسٹی سے ایک ایٹکیشنل سیٹیفکٹس کر رہے ہیں محمد حبیب یہ بازارگاٹ کا رہنے والا ہے اور یہ بی ٹیک رائیل کالیج آف انجینیرنگ چیویل نامے کیا اس کے بعد ریلائنس اکیڈمی کانسلٹینسی طولیچو کی میں کام کر رہا تھا ایڈمنیسٹریٹر کی جیسے اور یہ اس کا ملاقات ہوا سنیل کپور سے جو دلی کا رہنے والا ہے سنیل کپور ایڈکیشنل مارکٹنگ میں کام کرتا ہے اور یہ کامن انٹریسٹ پہ دونوں ملے ملنے کے بعد فیک سیٹیفکٹس کرنے کا پلان بھی کرے اور 2015 میں حبیب نے یہ فلائی ایبورٹ کانسلٹینسی ملک پیٹ میں کھولا ہے اس کے بعد سنیل کی مدد سے یہ کئی فیک ایڈکیشنل سیٹیفکٹس کرکے کانڈیڈیٹس کو سٹوڈنٹس کو بیچ رہا ہے ایک سٹوڈنٹ سے تیس ہزار سے پچھاس ہزار تک کلیکٹ کر رہا تھا اور 2019 میں اور 2022 میں بہدورپورا میں اور سارون نگر میں اس کے اوپر فیک سیٹیفکٹس کا کیس بھی ہوا اور یہ جیل سے چھوٹنے کے بعد بھی اس کا طریقہ نہیں بدلا اور ایڈیو وائز اوورسیز کا جو اونر ہے عبدال رعوف اور ان کے ایجنٹس ایرفان شان آواز زبیر سلمان عبدال سبتار ان کے مدد سے کانڈیڈیٹس کو آئیڈنٹیفائی کرنا انہوں سے کاؤنسلنگ کرنا اور پائی سے لے کے فیک سیٹیفکٹس کانڈیڈیٹس کو کئی بیک لکس ہے فیل ہوئے ہیں اور مارکس کم ہے تو اگر مارکس کم ہے تو باہر نہیں جا سکتے